پیارے محترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے میرے نبی کے خلام جل کا نام حضرت خالد بالولید سبحان اللہ سبحان ہے صحابہ بھی جوان ساتھ میں چلے اسلام پھیلانے کمانے چلے مگر نے کیا کمانے چلے پہنچ جاتے ہیں وہاں پر جہاں کا قلعہ اچھے اچھے لوگوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا وہاں پر جا کر کے بڑے بڑے متقی مارے جاتے تھے بڑے بڑے پریزگار ان کی پریزگاری ٹوٹ جاتی تھی خالد بالولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے اور پہنچ لے کے بعد صبح کو حملہ ہوگا وہاں کے بڑے بڑے چھے پادری نکل کر کے آئے یوں سمجھو بڑے بڑے مولوی مفتی ان کے اللہ ماں نکل کر آئے انہوں نے کہا سنو یہ بتاؤ تم کولوں کا ہم نبی نبی کے غلام ہیں ہمارے کھانے سے پہچالو پینے سے پہچالو کپڑوں سے پہچالو چلنے پھرنے سے پہچال ہم نبی کے غلام ہیں یہ غلامیت کا پٹہ ڈال کے جانا یہ بات سن کے کہ ہم لبی کے غلام ہیں لبی کے چانے والے تو وہ چھے کے چھے بولے سنو ہم تم سے لرنا نہیں چاہتے خوریزی کرنا نہیں چاہتے اگر ایک ہی مرتبہ دے 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 تب بھی دے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں پتہ نہیں ہیں بچوں کو تو وہ ایسے کہ ایک دو تین چور پانچ اس کا مطلب میرے پانچ ہی قرضے کھا رہے تھے گیا تو میں تو آئے ہی تمہارے ہیں پہلی مرتبہ تو قرضہ کھا دوسری اس میں ایک وجہ یہ بھی نکل لے یہ شکل یا تو پھر دکھانا مقصد ہے کہ لو یہ دے کو یہ دیا یہ دے کو یہ دیا یہ دے تو دکھا باہوے کا نوٹ کیا نماز کھڑو گو وہ بھی مو پہ مار دی جائی دینا بھی سنت ہے لینا بھی سنت ہے مگر طریقہ بھی سنت اپنا طریقہ بھی سنت اپنا ٹھیک ہے بیٹا اب یاد رکھو ہاں سمجھے ہاں یہ جو لوگ تماشے میں پہلے تماشے ہوتے تھے جیسے شادییں بیاں میں وہ آتے تھے نا ناچنے والی اور ان کا درائیوار آتا تھا جس کو جوکر بولتے ہیں سمجھے ہاں تو گھڑے سے گھڑا مو میں دات نہیں سمجھ کے پیٹ میں آت نہیں اور ٹیڑا چچھ میں آنکھیں بھاڑ کے دیکھتا تھا اسے پتہ نہیں ہے پوتی میری پیچھے دیکھ رہی ہے بیٹی بہو پیچھے اسے کوئی پتہ نہیں دیکھتا تو ان لوگوں پہ یہ تماشے دیا تھا تھک لگا گا یوں مارتے تھے یا اکھٹے کر اور پھیک کے مار دیا ہے وہ طریقہ ان لوگوں کا بیٹا اچھا ہمارا طریقہ عدب کے دائرے میں پڑھنے والے کو بھی ڈسٹر میں سننے والوں کو بھی ڈسٹر میں تمہاری بھی طریقہ آدھا ہو جائے اور رسول اللہ بھی خوش ہو جائے اور تمہارا کارے خیر میں چلا جائے اللہ اللہ سنو اب وہ کہنے لگے وہ بولنے لگے جناب ہم تم سے لرنے نہیں چاہتے خوریزی کرنا نہیں چاہتے حالانکہ ہم چھے وہ نوگ اگر اپنے آدمیوں سے کہہ دیں تو گردن تو کٹا سکتے ہیں مگر پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور تلوار بازی میں بھی کم نہیں مگر سنو ہماری دو باتیں نہیں ایک بات ہے اگر تم واقع کامیاب ہو گئے تو قلعہ تمہارے حوالے کامیابی تمہارے حوالے کہا بتاؤ کیا بات ہے کہ یہ بتاؤ تم میں سپے سالار کون ہے تم میں قائد کون ہے تمہارا معلم کون ہے اس دستے کا صدر کون ہے تمام خلاموں نے خالد بن ولید کی طرف کو اشارہ کر دیا حضرت خالد بن ولید سامنے ہیں کہ ہماری ایک شرط ہے کہ کیا شرط ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں صبح کا جب سورج نکلے لکل کے تھوڑا چر جائے تو تم ہمارے قلعے کو پیدل پار کر دینا ہمارے قلعے میں داخل ہونا اور پھر باہر کو پار کر دینا ہماری جو مار کی ایٹوے ہماری جو بازار ہے وہاں سے گزر کے چلے جانا اگر تم صحیح سالم گزر گئے تمہاری نیت نہیں بہکی تمہارا قدم نہیں بہکا تمہارا ایمان ایمان رہ جائے تو تم کامیاب ہو جاؤگے اوہ نوجوانو سننے لے اس بات کو اللہ اللہ کا ٹھیک منظور ہے وہ ادھر چلے گئے خالد بن ولید اور جوان صحابہ ادھر آگئے رات کو قرآن کھل جاتا ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں سب نے مشورہ کیا خالد بن ولید بھائی سنو معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ لوگ تو بہت زیادہ لڑاکوں ہیں یہ لوگ دھوکے باز بھی ہیں کئی ایسا تو نہیں ہے ہمیں دھوکہ دے رہے ہوں اور قلعے کے اندر داخل کر کے ہمیں مارنے کا پلان ہو کہیں یہ دھوکہ تو نہیں دیں گے خالد بن ولید بولے اگر ہماری قسمت میں شہادت لکھی ہے تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں ورنہ خاضی تو ٹھہرے ہی ٹھہرے اللہ اللہ حضرت خالد بن ولید اور تمام سغابا اپنے آقا کو یاد کرنے لگے پھر مولا کو یاد کر کے رات گزار رہے ہیں صبح ہو جاتی ہے حضرت خالد بن ولید نے بعد نماز تمام لوگوں کو اکٹا کیا اور کہاں سنو سنو میں تمہارا سپے سالا ارگو یہ بات صحیح ہے مگر میں تمہارا بھائی ہوں میری طرف توجہ دو کہ کیا بات ہے کا معاملہ یہ ہے جب ہم قلعے میں پیدل پیدل چلیں گے تو کچھ لوگ آگے کو توجہ رکھیں کچھ لوگ دائیں دیکھیں کچھ بائیں دیکھیں کچھ پیچھے دیکھیں اگر جدر سے سلمان آ جائے تو حملہ کر دینا جدر سے نیزہ آ جائے تو حملہ کر دینا جدر سے کوئی ہتھی آ را جائے تو حملہ کر دینا میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں اجازت دے کے چل رہا ہوں اللہ اکبر تم بھی خلام ہو لبی کے غلام وہ بھی تھے لیکن فرق کتنا ہے ذرا غور کرنا حضرت خالب الولید نے گھوڑا آگے بڑھایا صحابہ پیچھے پیچھے ہے دروازے پہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر اللہ کا کلمہ بلند کیا اور گھوڑے کو اندر ڈال دیا تمام صحابہ نے بھی ڈال دی اپنے اپنے گھوڑے گھوڑوں سے اتر کے پیادہ چل رہے ہیں پیدل پیدل چل رہے ہیں کچھ صحابہ ادھر دیکھ رہے ہیں کچھ ادھر دیکھ رہے ہیں کچھ آگے اور کچھ پیچھے دیکھ رہے ہیں کیوں سے حملہ ہو جائے مگر کوئی حملہ نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے کوئی تلوار نہیں ہے کوئی ہتھیار نہیں ہے یہ لوگ چوکن نہ ہو کے ہتھیاں تلواریں نکال کے کلمہ پڑتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں اللہ اللہ جیسے ہی اس دروازے پہ پہنچے کہیں سے کچھ سن گناہٹ نہیں حضرت خالد بالولید سے صحابہ بولے ساتھی کہنے لگے او خالد بالولید سنو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے حضرت خالد بالولید بولے اب بازار میں کو چلنا ہے میری طرف توجہ یہ جملے سننا بازار میں چلنا ہے لیکن پہلے میں جائزہ لے کر کے آتا ہوں حضرت خالد بالولید بولے اگر اللہ اکبر کی آواز تمہارے کالوں تک آ جائے تو تم بھی بازار پہ ٹوٹ پڑنا ورنہ میرا انتظار کرنا اللہ اکبر سنو حضرت خالد بالولید نے اپنا گھوڑا ڈال دیا بازار میں کو جیسے ہی چلے تو بازار میں جا کر کے کیا دیکھا بازار میں جوان جوان لڑکیاں کھڑی ہیں جن کے بالوں کے کمپے نکلے ہوئے ہیں جن کے کپڑے ادھے ادھے ہیں جن کی آستینیں نہیں ہیں جن کی چھٹیے کسی کی آگے کو کسی کی پیچھے کو فیشنیلے کپڑے پہن کے وہ لڑکیاں کریم پوٹر فیشن کر کے کھڑی ہیں بازار میں آدھی آدھی ننگی کھڑی ہیں اُن لڑکیوں کو پوری اجازت دے دی تھی اُن لوگوں نے کہا تھا اُو لڑکیاں سنو تمہیں دیکھ کر کے بڑے بڑے بادشاہ اُن کی نیت خراب ہو جاتی ہے بڑے بڑے متقی پرہزگار اُن کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں بڑے بڑے تقوی و تحارت کے امام اُن کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں لیکن آج ماملہ غلام نبی سے ہے غلامان نبی سے ہے آج نبی کے غلاموں سے ماملہ ہے اے لڑکیوں آج ماملہ فتح اور کامیابی کا ہے آج تم حد سے گزر جانا لڑکیوں کو قسم دے دی تھی اگر تم مسلمانوں کے ایمانوں کو نوٹ لوگی اگر مسلمانوں کے ایمانوں کے قدم کو بھٹکا دوگی تو تمہیں موسکوں میں تولا جائے گا مو مانگا انام دیا جائے گا اور پھر ماملہ دھرم کا ہے لڑائی کا نئی ہے آج ان کے ایمان کو بہکانا دگمگانا ہے اللہ حسابت حضرت خالد بن ولید نے جب دیکھا لڑکیاں فائش نیلے کپڑ پائن کے آج بھی میری بہنیں ہیں اگر ہماری بستی میں شاندی ہو جائے تو تم دیکھ لے نہ کئی لڑکیوں کے کنفے ملیں گے دیکھ لے نہ کئی لڑکیوں کو کھوٹا کھنا ملے گا دیکھ لے نہ کئی لڑکیوں کی چھٹی آنگے کو ملے گی دیکھ لے نہ کئی لڑکیوں کا گرے بان کھلا ہوگا دیکھ لے نہ آدھا دگلا ان کا ننگا ہوگا دیکھ لے نہ کئی میری بہنیں ایسی ہوں گی جن کی آستینیں کٹی ہوئی ہوں گی کئی بہنیں ایسی ہوں گی جن کے کھانے پینے کا دھنگ فلموں جیسا ہوگا وہی سا یو یگود انہ سارا جیسا ہوگا میں پوچھنا چاہے جاہو تم نے اپنی بیٹی سے آس تک کیوں نہیں پوچھا بول کسی نبی کی بیٹی نے ایسا پہنا ہو تو بول کسی ولی کی بیٹی نے پہنا ہو تو بول صدیق اکبر کی بیٹی نے پہنا ہو تو بول فاروق اعظم اسمان خانی کی بیٹی نے پہنا ہو تو بول آج ہم دعوے بہت کرتے ہیں مگر کھوکلے دعوے ہوتے ہیں ذرا سنو حضرت خالد بالولید نے جب دیکھا بازار تو بڑی رنگین ہوئی پڑی ہے حضرت خالد بالولید سمجھ جاتے ہیں معاملہ کیا ہے اوہ نوجوان صلاح وہ خلام نبی تھے آج تم بھی خلام نبی ہو افسوس 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 سیکڑ و مرتب افسوس ہوتا ہے جلسے میں آکے نعرے تو لگاتا ہے مگر تمہارے یہاں ارس میں تمہارے یہاں میلے میں اگر پسات خانے کی دکانیں لگ جائیں جہاں پہ عورتوں ہی کا سامان ہوتا ہے چھٹیا پھٹے عورتوں کے ہوتے ہیں چھوڑی کڑے عورتوں کے ہوتے ہیں وہاں پہ مردوں کا کوئی سامان نہیں ہوتا مگر دیکھ لینا دو چار لپنگے ہمارے نوجوان اس میں بھی گھومتے ہوئے تمہیں مل جائیں گے دو چار اچنگ کے اس میں بھی گھومتے ہوئے مل جائیں گے دو چار نیت کے خراب اس میں بھی گھومتے ہوئے مل جائیں گے بولو اب کوئی عالم انہیں روکے گا کوئی مفتی انہیں روکے گا جس کا بیٹا ہے اسی کے باپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کا فتیجہ اسی کے چچا سے کہنا چاہتا ہوں جس کا بہان جائے اسی کے ماموں سے کہنا چاہتا ہوں اپا آپ جارا تو بجھے تو نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں روکا اپنے بیٹے کو کیوں نہیں پکڑا اسے پوچھنا چاہیے تھا ارے بول تو وہاں پہ کیوں گیا کیا کریپ آرڈر خرید کے لائے ہیں کیا لالی خرید کے لائے ہیں تو مردوں کے سامنے تھمکے مارے گا ارے بول کیا کیا آچے گا مگر کہا کس سے جائے آج تو خود شادیوں میں تھمکے مارنے لگا ہے آج تو خود ٹیجوں پہ ناچنے لگا ہے یہ ہمارے گھر کا بچہ ہے اب اسے پوچھو کہ تو وہاں پہ جو گیا ارے بول کیوں گیا میں بتاتا ہوں کیوں گیا آج کے باپ توبہ کر کے جانا آج اس جلسے میں فیض گنج کے یہ تاریخی جلسے میں توبہ کر کے جانا میں بتاتا ہوں کیوں گیا یہ لالی پوڈر خریدنے نہیں گیا یہ چوڑی کڑے خریدنے نہیں گیا یہ بندی اور چٹیا خریدنے نہیں گیا یہ پانزیب اور گلے کی چائن خریدنے نہیں گیا پھر کیوں گیا ارے اس کی نیت کتنی نیچ ہے ذرا دیکھو اس کی ذہنیت کتنی گندی ہے ذرا سوچو اس کی نیت کتنی گندی ہے اس کی ذہنیت کتنی گندی ہے دیکھو یہ صرف کچھ خریدنے نہیں گیا یہ گیا تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے گیا ہے تیری میری بہن بیٹیوں پر نظر رکھنے گیا ہے پھول دی جائیں گی ایسی آنکھیں میں پوچھنا چاہتا ہوں بول آنس تیری میری بہن بیٹی کو تکنے گیا ہے یہ میلے میں اس لیے گیا ہے کسی کے کونی لگ جائے یہ میلے میں اس لیے گیا ہے کسی کے دھکا لگ جائے یہ میلے میں اس لیے گیا ہے کسی کی بہن بیٹی کے ٹکر لگ جائے آئیس لفکے سے پوچھو کل سے ہی پوچھنا شروع کر دینا ارے جس پہ تُو نظر خلط ڈال لے گیا اگر وہاں پہ تیری سگی بہن ہوتی بولتو تُو کیا کرتا تب بھی خلط نظر ڈالتا دوم مرنے کو جگہ نہیں چاہیے جگہ نہیں ملے گی اگر وہاں پہ تیری بھانجی ہوتی تو تُو کیا کرتا ارے بول جس کے تُو تکر مارنے گیا اگر وہاں پہ تیری بھتی جی ہوتی تو تُو کیا کرتا ارے جس کو تُو دیکھنے تاکنے جانگنے گیا اگر اس جگہ تیری خالہ یا تیری ماں ہوتی تو کیا کرتا بول تجھے شرم آنی چاہیے پیارو ہم تو نبی کے غلام ہیں تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ آج کے بعد بہن بیٹیوں کو تک نہ چھوڑ دو آج کے بعد گانے واجے خدم کر دو آج کے بعد کھولے مٹکانے خدم کر دو اور میں اپنی اس بہن سے بھی کہوں گا یہ اتنا ضرور کہہ کر کے جاؤں گا دیکھ لینا اگر تمہارے یہاں پر شادی ہو تو کل کو پچاس اگر لڑکیاں مل جائے اللہ کی بندی ایک بھگھن کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی ایک بھی سبل کے دوپٹ اٹھا نہیں آرے ہوگی میں اسی ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں بولو یہ کئی سمندر سے نہیں آرہی ہے یہ لڑکیاں کئی انگلینڈ امریکہ سے نہیں آرہی ہے یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہے اوہ میری بہن میں تس سے پوچھنا چاہتا ہوں بول تجھے کس لیے پیدا کیا تھا ذرا بتا کہ جسم تکھانے کے لیے پیدا کیا تھا میری بہن کا دل نہیں لگتا جب تک ادھر کھڑی نہ ہو جائے جدھر لڑکے دات پھار رہے ہیں دن چار لڑکیاں کھڑے ہو کر کے گجرانا شروع کر دیتی ہے دات پھارنا شروع کر دیتی ہے اوہ بہن تس سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا یہ اسلام ہم تک بڑی مشکلیوں سے پہنچا اوہ بہن اپنی عزت کو سمحال کے رکھ اگر لڑکی کا جسم دک گیا تو بے عزت ہو گئی اس کا جسم چھپا نہیں عزت ہے عزت ہے اللہ اللہ سنو حضرت خالد بن ولید نے جب بازار میں دیکھا تو وہ لڑکیاں تیار تھی انہیں قسم دے دی گئی تھی چاہے تمہیں گندہ کام کرنا پڑے میری بہنیں بیٹھی ہیں تھوڑے ہلکے جملے بولوں گا سمجھ لینا تمہیں کسی بھی حد سے پا حد سے گزرنا پڑے حد پار کرنا پڑے مگر مسلمانوں کے نبی کے غلاموں کا ان کا قدم ضرور بیکالہ ہے ضرور ڈگمگانا ہے وہ عورتیں بولی وہ لڑکیاں بولی ہماری خوبصورتی دیکھے ہمارا فیشن دیکھے ہمارا جسم دیکھے ہمارا اٹھلانا دیکھے ہماری پتنیزی دیکھے بڑے بڑے متقیب فسل جاتے ہیں مگر انہیں کیا پتا تھا یہ غلام نبی ہے ان کی نظروں میں روئے یار ہوتا ہے یہ غلام نبی ہے ان کی نظروں میں نبی کا چہرہ ہوتا ہے تبی تو پریلی کا امام بولے اللہ متو زمان بولے فرید العبان ملحد النظار سید و عدنان بولے الشیخ امام احمد رضا خان بولے کیا بولے یا رسول اللہ وہ کمالے اس میں حضور ہے کہ گمانے نقصے جا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمائے کے دعا نہیں اللہ اللہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں سے اپنا گھوڑا واپس کیا بازار سے پلٹ کے آ جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے سنو اوہ میرے ساتھیوں سنو ماملہ بڑا خطرناک ہے سنو ماملہ بہت گربل ہے سنو ماملہ بہت پرخطر ہے سنو تمام صحابہ کہنے لگے تمام صحابی صحاتی جتنے ساتھی تھے وہ کہنے لگے بولنے لگے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں بہت زیادہ تلوار چلانے والے ہیں بہت زیادہ نیزے چلانے والے ہیں بہت بڑے پہلوانے حضرت خالد بن ولید بولے نہیں ان سے تو ہم ٹکرا سکتے تھے مگر سنو کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو تلوار سے جیتی جاتی ہیں کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو ہتیار سے جیتی جاتی ہیں کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو دعو پیچ سے جیتی جاتی ہیں کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو خونر سے جیتی جاتی ہیں شجاہ تو قوت سے جیتی جاتی ہیں مگر خالد بن ولید بولے او میرے ساتھیوں آج تلوار نہیں اٹھانا ہے آج میرزہ نہیں اٹھانا ہے آج اتیار نہیں اٹھانا ہے آج جنگ جیتنا ہے تو تلوار سے نہیں بلکہ نبی کے کردار سے جیتنا ہے آج اتیار سے نہیں نبی کے اخلاق سے جیتنا ہے آج اگر تلوار جیتنا ہے تو نبی کے کریکٹر نبی کے کردار نبی کی سیرہ نبی کی زندگی سے آج جیتنا ہے تمام صحابہ کہنے لگے پتہ نہیں چلا خالد بن ولی سبان اللہ سبان اللہ مانگلا کیا ہے غلام نبی کہلانے والوں آج کے بعد توبہ کر لینا آج کے بعد اگر تمہارا قدم اٹھے آج کے بعد اگر تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی تمہارے سونے کی ادا بولے نبی نبی تمہاری ہرہ دھرکن بولے نبی نبی لیکن سراخور کرو حضرت خالد بن ولی دھولے سنو آج نبی کی زندگی سے آج اپنے جگ جیتنی ہے وہاں پہ لڑکیاں سجا دی گئی ہیں لڑکیاں امادہ کر دی گئی ہیں لڑکیوں کو اُبھار دیا گیا ہے لڑکی ننگی ہو جاتی ہے آج تمہیں نظر نیچی کر کے جانا ہے کلمہ پڑھتے جانا ہے نبی کا دیدار کرتے جانا ہے نبی کا چہرہ تصور میں رکھنا ہے کسی لڑکی کے فیشن کو نہیں دیکھنا کسی لڑکی کے بالوں کو نہیں دیکھنا کسی لڑکی کے کپڑوں کو نہیں دیکھنا آج دکھا دینا غلام نبی جو ہوتا ہے غلام نبی جو ہوتا ہے اس کی نظروں میں دنیا کی حسینہ نہیں بلکہ وہ ہوتا ہے جو کائنات کا دولہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلطِ عالی حضرت علماء علی سنت علماء سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ اب ذرا سنو حضرتِ خالد بن ولید بولے آج نظرِ نیچے کو کر کے جانا ہے آج گزرتے جانا انہیں دکھا دینا انہیں بڑا فخر ہے نا کہ ہم نے بڑے بڑوں کا ایمان نوٹ لیا لیکن نبی کے غلام سے آج ٹکر ہے لوگوں اپنی تاریخ پڑھو اپنی تاریخ سنو اپنی تاریخ دیکھو نبی کے غلاموں کی کیا تاریخ تھی حضرتِ خالد بن ولید بولے آگے میں چلوں گا پیچھے پیچھے تم چلنا منگر آس دکھا دینا غلامِ نبی کیا ہوتا ہے تم بھی یہاں سے جاؤ دنیا والوں کو دکھا دینا غلامِ نبی کیا ہوتا ہے اب سنو حضرتِ خالد بن ولید چلے صحابہ پیچھے پیچھے آئے ان لڑکیوں نے دیکھا یہ غلامِ نبی آرہے ہیں مگر ان کا چہرہ بڑا نورانی ہے غلامِ نبی آرہے ہیں ان کے چہرے کی کشش الگ ہے غلامِ نبی ہے یہ نبی کے چانے والے ہیں لڑکیوں نے سیٹھی مارنا شروع کر دی ہے لڑکیوں نے دالی بجانا شروع کر دی ہے لڑکیوں نے چوڑیے بجانا شروع کر دی ہے لڑکیوں نے گھنگرو بجانا شروع کر دی ہے لڑکی کٹھلانے لگی ہے لڑکی نغمہ گنگنانے لگی ہے اپنی آواز لہرانے لگی ہے مگر یہ غلامِ نبی ہے کسی کی سیٹھی کو نہیں دیکھتے ہیں یہ غلامِ نبی ہے کدری کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں یہ غلامِ نبی ہے چلتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کے کتابوں میں آتا ہے میری بینے بیٹی ہے لیکن بتاؤں بند چملوں میں بتاؤں لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو چپٹ رہی تھی یہاں تک کہ سینے کے کپڑے ہٹا لیے تھے ہم میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے ایک دوسرے کے جسم کو پکڑ رہی تھی میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے اور اتلا رہی تھی ساری بازار خالی کر دی تھی تاکہ پورا موقع مل جائے مگر یہ غلامِ نبی ہاں